اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین طاہرین ولعن دائم علی عدائی ملی قیام یعبی الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الاخدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قتلتم نفسا فادھاراتم فيها واللہ مخرج ما كنتم تکتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يوحی اللہ موتا ویلی کم آیاته لعلکم تاقنون صدق اللہ العلی العظيم ہماری گفتگو آیت نمبر سیونٹی ون تک مکمل ہوئی اور جس میں جس میں گائیں کے زبا ہونے تک کا بیان آیا کہ جو قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے قاتل کا سوال کیا تھا لیکن ابھی تک اس گائیں زبا ہونے کے فلسفے کو قرآن نے بیان نہیں کیا تھا اور اب یہاں سے قرآن جو ہے وہ ان دو آیتوں میں اس کا فلسفہ اور یہ گائیں کو کیوں زبا کرنے کا حکم دیا تھا اور گائیں کس طرح زندہ ہوئی یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک حدیث موتبر جس کو فقہا کہتے والے سے جو موتبر حدیث ہے احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی سے وہ آپ کی خدمت میں اس کو بیان کر دیں تو یہ ہے کہ وہ ایک خلاصہ بھی ہو جائے گا اور حدیث حدیث ہے چونکہ موتبر ہے حدیث موتبر ہے لہٰذا یہاں پر اس حدیث موتبر کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیں بہت کم ملتی ہیں بالخصوص تفسیر کے مورد میں تو یہاں پر حدیث موتبر آپ کی خدمت میں اس پورے واقعے کو بیان کر رہی ہے یہ حدیث احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی فرماتے ہیں کہ سمیعت ہو ابال حسن رضا علیہ السلام اور جو اس سنت کے راوی ہیں تقریباً صرف جلیل و قد راوی ہیں احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی کہتے ہیں کہ میں نے آنٹوی امام سے سنا کہ آنٹوی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رجولاً من بنی اسرائیل قتل قرابتن لہو سم اخذہو و ترہو على طریق افضل سبت من اذبات بنی اسرائیل یہ پورے واقعے کا تقریباً خلاصہ ہے اس حدیث موتبر میں اور ابھی تک اس کا تذکرانی ہوا تھا کہ یہ گائیں جو وہ کیوں اس گائیں کا انتخاب ہوا یہ ملاحظہ فرمائیں کہ فرماتے ہیں کہ آنٹوی امام علیہ السلام اس نقل کے مطابق فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنے کسی رشتدار کو قتل کرتا ہے اس کے بعد اس کی میت کو اٹھا کر اٹھاتا ہے اور پھینک دیتا ہے انبیاء کی اولادوں میں جو سب سے افضل اولادیں تھی یہ اولاد تھی اس کے راستے میں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اس نے قتل کیا ہے سمجا آیت روبی دمی ہی اس کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس وہ شکت آتا ہے اور اس کے خون کا مطالبہ کرتا ہے فقالو بس ان لوگوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام انہ سبتہ آل فلان قتلو فلانا کہ فلان قبیلے کے یا فلان نبی کے بیٹوں نے اس شخص کو قتل کر دیا فا اخبرنا من قتله فس اے حضرت موسیٰ آپ ہم کو خبر دیئے کہ کس نے قتل کیا ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا قالا موسیٰ علیہ السلام ایتونی بے بخیرہ دن کہ لے کر آؤ گائیں کو قالو تو اس قوم بن اسرائیل نے کہا تو قوم بن اسرائیل نے کہا کہ اتتخذون حضوا کہ آپ ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں تو اس وقت حضرت موسیٰ نے قالا کہ اعوذو بلائینا کون من الجاہلین یہاں پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس ناخل کے مطابق وَلَوْ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَىٰ أَيَّ بَقَرَةٍ اجزاتهم اگر وہ کسی بھی گائیں کو اگر زباہ کر دیتے تو کافی تھا وَلَاكِنْ شَدَّدُوا فَشَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ سختی کی تو خدا انہیں مطال نے بھی ان کے اوپر سختی کی پھر قوم بن اسرائیل نے کہا قَالُوا دُو لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَنَا مَاهِيَا پھر وہ قرآن کی آیت کہ وہ کیا ہونی چاہیے تو جس کی ہم تشریح پڑھ چکے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے تو کہا کہ جو ہے وہ نہ محسن ہو بوڑی ہو نہ بچڑا ہو نہ چھوٹا ہو نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو بلکہ عوان ہو بین ازالک بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو پھر امام رضا حضر فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی گائیں کو اگر زبا کر دیتے تو وہ کافی ہو جاتا لیکن چونکہ انہوں نے دائرہ تنگ کیا تو خدا انہوں نے مطالب میں بھی دائرے کو تنگ کیا پھر انہوں نے کہا کہ اس کا کیا رنگ ہونا چاہیے اور وہ کس رنگ کی ہونی چاہیے پھر قرآن نے بیان کیا کہ اس کا رنگ جو وہ زرد ہونا تھی یہ گہرہ زرد ہونا تھی یہ ایسا زرد ہونا تھی یہ جو دیکھنے والوں کو پسند آئے زبا کر لیتے تو وہ کافی ہو جاتا لیکن چونکہ انہوں نے دائرہ تنگ کیا تو خدا انہوں نے دائرے کو تنگ کیا پھر تیسری آیت کہ ان لوگوں نے سوال کیا یعنی امام رضا علیہ السلام آیت پڑھ رہے پھر ان لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے گائیں جو کہ ہمارے لئے دعوت فول ہو گئی مشتبع ہو گئی ہے تو اس وقت جو ہے وہ خدا انہوں نے مطالب نے کہا حضرت موسیٰ کی زبانی کہ انہا بقرتن لا ظللن تسیر الارض تسیر الارض ولا تسق الحرس ولا تسق الحرس کہ ایسی گائیں ہو کہ جو رام نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو اس وقت قوم بنی اسرائی نے کہا قالو الان جیتا بالحق ہے اب آپ نے جو کو درست فرمایا فتلبوها فوجدوها عندہ فتح یہاں سے توجہ کیجئے گا جب انہوں نے اس گائیں کو تلاش کرنا شروع کیا تو ایک بنی اسرائیل کے جوان کے پاس یہ گائیں ملی بنی اسرائیل کے جوان کے پاس یہ گائیں ملی آپ کی خدا دلیل کی یہ حدیث حدیث موتور ہے آنٹو امام سے زیانیس کی جو اور فوقہ حق کے لیا کہ یہ موتور حدیث یہ فقالا تو اس جوان نے کیا کہا جس کے پاس یہ گائیں تھی اچھا یہ جو ہے وہ یہاں پہ میں روک کر یہاں پہ روک کر ایک اور روایت سے اس قصے کو بڑھاؤں کہ اب اس کا کیا قصہ ہے ایک 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 حصہ قصے کا تو بھی آگے روایت میں بیانت ہوگا ایک حصہ قصے کا یہ ہے کہ روایت میں ظاہر رہی ہے کہ یہ محمد و آل محمد علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا ظاہر اس قسم کی کوئی روایت ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر و مومین صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور کہا کہ ظاہر مفہوم میں بیان کر رہا ہوں جو کہ روایت بہت ساری ذیر میں پڑی تھی تو کہا تھا کہ تم تمہارے پاس قوم بنی اسرائیل آئیں گے یہ گائیں خریدنے کو تو کہنا کہ اس کی قیمت کا تعیون میری والدہ کریں گی اور ایک خوشخبری دی تھی یہ اس طریقے سے بشارت دی تھی کہ اس کی قیمت کا تعیون جو میری والدہ کریں گی خوب اب آگے جا کے کس طرح والدہ نہ کیا وہ اس روایت میں تو نہیں ہے اس کو وہیں جا کے آگے جا کے بیان کرتا ہوں میں تو خوب کیا کہا اس جوان نے ابھی روایت پڑھنا مطور روایت پڑھنا قالو جب وہ لوگ آئے تو جب اس جوان کے پاس آئے تو اس جوان نے کیا کہا اس جوان نے کہا لا بیعوہ الا بی ملے مسکہ زہبن کہا کہ آہ آہ فشتروہ فشتروہ خریدو خریدو اس کو جاو خریدو اور پھر اس کو زبا کرو پھر اس کے بعد کیا کرو اب یہ جو ٹکڑا ہے ابھی ہم نے آیت میں نہیں پڑھا یہ آیت میں بھی بیان ہوگا لیکن آیت میں اس کی بہت زیادہ وضحات نہیں ہے اگر تھی یہاں پر بھی ایک اشارہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہا اس کے بعد کہا کہ میت کو اس گائیں کی دم کے ساتھ دم کے ساتھ دیکھو ٹچ کرو اس میت کو گائیں کی دم کے ساتھ ٹچ کرو فلمہ فعلو ذالکا حی المقتول جب انہوں نے یہ کام کیا کہ میت کو اس کی دم کے ساتھ ٹچ کیا اچھا قرآن میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ میت کو گائیں سے ٹچ کیا یہ بھی ایک عجیب فلسفہ ہے جو سمجھ میں نہیں آیا شاید وجہ آسان ہے یہ نہیں کہا کہ دم کاٹ کے ٹچ کریں لیکن گائیں تو ایزیٹیز ہیں یعنی میت کو اٹھا کر آئے اور اس کی دم کو مس کیا ٹچ کیا مارا بھلکے ہیں فلمہ فعلو ذالکا حی المقتول اس کے بعد جب انہوں نے یہ کام کیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا وقالا مقتول ہے اس کو قتل کیا تھا وہ مردہ مقتول زندہ ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا مجھے میرے چچا کی بیٹے نے مجھے میرے چچا کی بیٹے نے قتل کیا پس اس بنا کے اوپر وہ روایت جو ہے وہ کونسی روایت جس میں بعض روایت ہوں میں کہ چچا کو قتل کیا چچا مقتول تھے وہ روایت کیونکہ یہ حدیث حدیث موتبر ہے میں نے کہا تھا اس وقت آپ کی خدمت میں کہ اس مضمون کے بر متعدد روایات ہیں اور روایتوں سے مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں لیکن اس روایت سے کمت کا موتبر حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ قزن نے قزن کو مارا تھا چچازاد بھائی نے چچازاد بھائی کو مارا تھا کہ پھر چچازاد بھائی نے مجھے قتل کیا اور پھر نہ کہ وہ لوگ وہ قوم بنی اسرائیل کا نیک خاندان بنی اسرائیل کی اولاد کا وہ نیک خاندان والوں نے قتل نہیں کیا جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں فَعَلِمُ بِذَالِكَ قَاتِلَهُ تو بنی اسرائیل کو تمام کی تمام بنی اسرائیل کو جو وہ قاتل کا اس کے ذریعے سے پتا چلیا فَقَالَ رسول اللہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام لے بعض اصحاب ہی خوب حضرت موسیٰ نے جو وہ حضرت موسیٰ نے اپنے بعض اصحاب سے یہ کہا کہ جانتے ہو اس گائیں کی کیا داستان ہیں اِنَّهَا ذِي الْبَقَرَ نَبَعُن اس گائیں کی ایک داستان ہے خبر ایک فَقَالَ وَمَا ہُوا کہا نبی اللہ وہ کیا ہے خبر قَالَ اِنَّا فَتَحْ مِن بَنِي اسرائیل کَانَا بَارَن بِعَبِي یہ توجہ کر ہے حدیث میں نے کہا آپ کی خدمت میں کیا حدیث محتبر حدیث ہے اور یہ امپورٹن نقطہ ہے ہمارے لئے اگر سے باقی یقینی طور پر جو باقی آیات میں بھی درس ہے جو قوم بنی اسرائیل کے اس سلوک سے ہمیں پتا چلتا ہے اچھا ہوا کیا تھا پھر میں دوسری روایہ سے مدد لیتے ہوئے باقی کو آگے بڑھاؤں کہ جب وہ قوم بنی اسرائیل آئے کیونکہ اس کو تو بشارت دے دی تھی کہ آئیں گے تم سے یہ گائیں خریدیں گے اور تم جو وہ اس کی قیمت مطلب لگا نا بلکہ تمہاری ماں کی قیمت لگائے گی اس کی اچھا وہ لوگ آئے اور کہا کہ ہم یہ گائیں لینا چاہتے ہیں تو جوان نے کہا کہ کتنے میں کہا کہ ایک دینار میں یا ایک دیرہم میں بلکہ روایت میں دیرہم و دینار نہیں ہیں ایک سکھے میں تو وہ اپنی ماں کے پاس آیا تو کہا کہ دو سکھے لیں گے ہم پھر انہوں نے کہا کہ ہم دو دیں گے تو کہا کہ چار اس طرح بڑھتے 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 ماں نے کہا کہ جو کہ وہ اس گائیں کو ہم خریدیں گے جب اس کی کھال کو اس گائیں کی کھال کو سونے کے سکھوں سے کیونکہ روایت مطور میں سونے کے سکھے آئے ہیں بے ملے مزکہ مزکہ زہبن سونے کے سکھے جو وہ بھر کے جکو ہمیں اس کی قیمت عطا کی جائیں اب اس خود جوان کی کیا داستان ہے اس کی لوٹری کیوں کھولی اس کی لوٹری کیوں کھولی یہ قابل توجہ نکتہ ہے تو امام علیہ السلام اس حدیث مطور میں فرماتے ہیں اس نقل کے مطابق کہ بنی سرائل کا یہ جوان کانہ بار رنبیہ بھی ہے یہ اپنے باپ کا بہت فرمابردار تھا یہ اپنے باپ باپ کے ساتھ فرمابردار نیک اور نیک سلوک کرنے والا تھا اس نے انہو اس طرح طبیعہ اور فجاہ الہ ابھی ہے اس نے ایک معاملہ کیا ایک معاملہ کیا اور بہت ہی اچھا معاملہ کیا تھا فائدہ من سودمن معاملہ کیا یہ اپنے باپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ باپ جو ہے وہ سو رہا ہے اور اس کے تکیے کے نیچے جو ہے وہ چاویا ہیں تو اس نے جو وہ کراہیت محسوس کی کہ میں اپنے باپ کو بیدار کروں چھوڑ دیا اور یہ معاملہ بھی باطل ہو گیا دونوں نے کہا کہ ہم اس کو کیس لیں گے فستہ اقضاء ابو ہو پھر باپ جب بیدار ہوا تو باپ کو خبر دی کہ اس طریقے سے ہوا تھا فقال لو احسنت تو باپ نے کہ احسنت اس کو جو وہ شعباش دی خوز حاضر بخرہ جاؤ تمہیں جو کہ میں نے یہ گائیں تمہیں میں نے توفے میں دی یہی والی گائیں جو قوم بڑی اسرائی لینے آئے تھے اچھا اب یہاں تک یہ قصہ ہو تو ظاہر اتنی بات ہم کو نتائج نہیں نکال سکتے صرف ہم اندازہ گری کر سکتے کہ اس کو اس نیکی کا خلا ملا لیکن نہیں اصل جو نفتہ ہے وہ یہ ہے کہ فیالکا ایوزن لیما فاتکا اور باپ نے کہا کہ یہ جو تم نے کھویا یہ اس کا ایوز ہے یہ تمہیں جو کو میں نے یہ گائیں تمہیں میں نے حدیعہ دی گفت دی میں نے یہ نکتہ ایمپورٹنٹ ہے فقال رسول رسول اللہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام تو اس وقت حضرت موسیٰ نے جو کہ وہ حضرت موسیٰ خدا کے نبی نے علیہ السلام نے یہ جملہ کہا یہ ایمپورٹنٹ نکتہ ہے اور متعدد روایتوں میں یہ جملہ نقل ہوا ہے انظرو الالبر ما بلغب اہلے یہ دیکھو نیکی کس طرح جو کوئے انسان تک پہنچتی ہے جو انسان نیکی کرتا ہے وہ کس طرح انسان کو ہی دنیا میں پہنچتی ہے آخرت تو الگ آخرت الگ لیکن نیکی انسان تک پہنچتی ہے جو انسان نیک کا منجام دیتا ہے اس کا فائدہ جو کوئے انسان تک پہنچتا ہے خب دیکھ کہ توجہ کریں یہاں پر میں آپ کے خطر میں ایک نقطہ بیان کروں دو تین منٹ ہوں اس میں کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ بہت واضح آیت ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے انسان کے کیے کا نتیجہ ہے انسان کے عامال کا نتیجہ ہے وی آفون کثیر اگرچہ خدا انہیں مطالب بہت ساری چیزوں کو پردہ پوشی کر دیتا ہے ماف کر دیتا ہے وی آفون کثیر لیکن انسان کے وجہ مصیبت آتی ہے انسان کی کیے کا نتیجہ ہے یہ جو بعض لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے اوپر جو بلا آئی ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ بلا ہمارے عامال کا نتیجہ ہے یا ہمارے امتحان ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں یہ آیت امتحان اور آزمائش دو دھاری تلوار ہے یعنی انسان کی کیے کا نتیجہ بھی ہے اور انسان کی آزمائش بھی ہے اور قرآن کی آیت بیان کر دی ہے کہ جو بھی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے وہ انسان کی کیے کا نتیجہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے توجہ کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر مصیبت دیکھیں تو اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا یہاں پر ممکن ہے اس کی شان یہ ہو کہ وہ ترکی اولا بھی نہ کریں مستحب بھی مثلا پناہ مستحب بھی ترک نہ کریں اس کی شان یہ ہے اور اگر اس نے اپنی کاہلی کی بھی نہ پر اگر وہ ترکی اولا کیا ہو تو ممکن ہے اسے خدا عنہ مطلب اس کے کیے کا نتیجہ بھی دے اور اس کا امتحان بھی لے اور دوسری بار جو ایک قابل توجہ بات ہے یہ توجہ فرمائیں کہ توجہ فرمائیں کہ یہ جو انسان جو ہے وہ بعض اوقات چند واجبات کو مستحبات کو انجام دیتا ہے پھر اس کے بعد توقع کرتا ہے کہ اب ہم جو بہت ہی متقیق اور پریدگار ہیں اور آتے ہیں ایسے سوالات کہ فرمائیں بلا ہمارے گھر پر کیوں ہیں ہم تو سارے واجبات کو ادا کرتے ہیں ہم قومز دیتے ہیں ہم زکاة دیتے ہیں خب درست ہے یہ سب کچھ اولا تو جو خدا نے متعلن نعمت دی ہم اس کو شمار نہیں کرتے ہیں ہم اس بلا کو دیکھتے ہیں اس بلا کو دیکھتے ہیں یعنی اس سوال کے اندر دو چیزیں چھوپی ہوئی ہیں ایک یہ ہے کہ جو خدا ونمتعل نے اتنی ساری نیکی یا اتنا سارا جو کوئی احسانات کی وہ نظر انداز یہ بلا ہمیں یاد ہے ایک اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کی ہم نے کوئی معاصیت نہیں کی ہم دیکھیں اپنا محاصبہ کریں کہ گناہ اور معاصیت یہ صرف موٹے موٹے معاصیت اور گناہ تو نہیں ہیں صرف موٹی موٹے واجبات تو نہیں ہیں بہت سارے واجبات ہیں بہت سارے گناہ ہیں انسان اس کا محاصبہ کریں اور تیسری بات جو اس ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ توجہ کریں کہ انسان کے گھر پہ جب مصیبت آتی ہے انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً ویرد تعویز اور ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے ورنہ یہ حدیث موتبر حدیث واضح طور پر بیان کر رہے کہ خود انسان اپنے معاملات کو خدا کے ساتھ صحیح کر لیں اپنے معاملات کو خدا کے ساتھ صحیح کر لیں تو کسی ویرد کسی تعویز کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ گی بلکہ انظرو الالبیر ویما بلاغب احرے اس نیکی کو دیکھو کہ جو اس کے اہل تک کس طرح پہنچی پہنچی کہ اس جوان نے اپنے باپ کے ساتھ ایک نیکی کی اور وہ اس تک پہنچی اور آپ کی خدر نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم قرآن میں اگر دیکھیں تو ماں باپ کے بارے میں جس طرح کی آیات پرانی ہیں عجیب آیات ہیں یعنی جہاں پر خدا نے مطال شرک کی نفی کر رہا ہے کہ شرک نہ کرو اس کے ساتھ دوسری پورا جو مطلب ہے وہ یہ کہ واردین کے ساتھ احسان کرو ایک نی متعدد روایہ آیات میں اس کو بیان کیا گیا تو یہ مسئلہ والدین کے ساتھ احترام اور ان کے خسن سلوک اس کی جو وہ قرآن روایہ کو چھوڑ دیں قرآن جو کہ وہ اس کو ایک نی متعدد مقامات پر جو اس کو بیان کرتا ہے تقریباً چھ ساتھ آٹھ مورد شاید اس سے بھی زیادہ مورد ہوں کہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے تو بہرحال انسان سب سے پہلے اپنے واجبات کو انجام سے گناہوں سے بچے یہ خود جو کہ وہ انسان کی زندگی کو آرام دے اور آسائش اور سکون والی بنا دیتی ہے انسان خدا کے اوپر توقف کرے خدا کی رزا سے خدا کی دیوہی نعمتوں پر راضی رہے ہم عام طور پر اس لئے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی نعمتوں پر راضی جلدی نہیں ہوتے ہیں پس یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ پورا دکویز ان آیات کا اور یہ جو آیات ہم نے پڑھی کونسی آیت آیت نمبر سیونٹی ون تک یہاں سے آیت نمبر سکسٹی سیون سے آیت نمبر سکسٹی سیون سے آیت نمبر سیونٹی ون تک یہ پورا جو وہ قصہ بیان ہوا اب جو دو آیتیں ہیں توجہ فرما یہ دو آیتیں ہیں یہ دو آیتیں کیا بیان کرتی ہیں یہ دو آیتیں بیان کرتی ہیں کہ کسے کو بیان کرتی ہیں اب یہاں سے کہ فلسفہ کیا تھا اوزو بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّعْرَاتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا ذْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا قَذَلِقَ يُحْيِ اللَّهُ قَذَلِقَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُورِيكُمْ عَيَا بِيَلَّا عَلَّكُمْ تَعْقِرُونَ خب توجہ کریں کہ یہاں پر گائیں زبا کرنے کی وجہ کیا تھی اب یہاں پر یہ دو آیتیں بیان کر دیئے ایک نکتہ میں آپ کی خدمت بیان کروں میں نے کسی تفسیر میں نہیں دیکھا یہ نکتہ توجہ کریں آپ کی خدمت میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان آیات میں جو ہر جگہ اگر آپ دیکھیں تو از از کر کے ہے پوری آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 47 سے اگر آپ دیکھیں جب میں دیکھو نکالوں آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 سے اس کا آغاز تھا یا بنی اسرائیل دیکھیں نکالیں آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم اے قوم بنی اسرائیل خب آپ لوگ جانتے ہیں کئی مرتبہ متعدد مرتبہ یہ بات میں نے کہی کہ یہ کون سے بنی اسرائیل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں اسکرو نعمتی میری نعمت کو یاد کرو اللتی انعمتو علیکم جو میں نے یعنی خدا کہہ رہا ہے جو میں نے تم کو تم لوگ کو یہ نعمت دی وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمام عالمین کے اوپر تم کو فضیلت عطا کی خوب اب اس کے بعد آیت نمبر فورٹی نائن میں وَأِز وَأِز کا مطلب کیا ہے یعنی یاد کرو اس وقت کو یاد کرو اس وقت کو آیت نمبر فورٹی نائن میں فورٹی ففٹی میں وَأِز ففٹی ون میں وَأِز ففٹی سری میں وَأِز ففٹی فور میں وَأِز ففٹی فائف میں وَأِز ایٹ میں سکسٹی میں تو وعز کا مطلب کیا ہے یہاں پر یعنی یاد کرو جب ہم نے یاد کرو جب ہم نے یاد کرو جب ہم نے ایک نقطہ جو قابل توجہ ہے جو بظاہر میں نے کسی تفسیر میں نہیں دیکھا یقینی طور پر کہیں نہ کہیں کسی مفصلے نے ظاہران ممکن اس کو اشارہ کیا ہو توجہ کریں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کب کہا جائے گا یاد کرو ہم نے تمہارے خواہد یہ سلوک کیا احتمال قوی یہ ہے اب یہ جو ہم بیان کریں ظاہران ایسا ہی ہونا چاہیے کم از کم گمان قوی یہ ہی ہے یہ کب ہوگا جب سامنے والا مخاطب بھی جانتا ہو وہ تو ممکن ہے ہزار سال کے بعد آئے ہو یہ صحیح نا ممکن ہے ہزار سال کا فاصلہ ہو قوم حضرت موسیٰ اور بلکہ ہزار سے بھی حتمن زیادہ ہوگا حتمن ہزار سے بھی بلکہ ہزار یا جو بھی مدت اوڈیوریشن ہو اب یہ کب کہا جائے گا جب سامنے والے کو معلوم ہو اب سامنے والے کو معلوم کیسے یہ تو اتنا فارسہ ہی تو حسد موسیٰ کا ہے یہ رسول کے زمانے کے صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں بنی اسرائیل لوگ ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے وَإِذْسَهِ اُذْكُرْنِيهِ اُذْكُرُو یاد کرو جب ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو امکانِ قویہ ہے کہ حتماً یہ سارے واقعات یہ سارا قصہ کتابِ توریت میں موجود ہوگا تو جو پر میں آپ دیں اسی میں پڑھاؤ گا انہوں نے احتمالِ قویہ ہے دوسرا ایک اور احتمال ہے وہ کیا ہے احتمال جو ابھی ابھی ہمارے ذہن میں آیا وہ یہ کہ ممکن ہے آب آؤ اجزاد سے نقلاً سینہ بسینہ نقل ہوتے ہوئے ان تک یہ قصہ پہنچا لیکن عام طور پر اس طویل مجدد میں یہ قصے اگر سے بڑے امپورٹن قصے تھے یعنی یہ واقعات ایسے واقعات نہیں تھے کہ یہ واقعات ایسے واقعات نہیں تھے کہ جو کوئی معمولی واقعات ہو گردہ خاندان کا ایک واقعہ ہو جو ممکن ہے آب آؤ اجزاد نے نقل نہ کیا ہو تو بہرحال دونوں کا امکان ہے کہ قوم بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل یا تو یہ ان واقعات سے ظہور اسی میں ہے کہ وہ ان واقعات سے متعلق ہیں ایک نقطہ دوسرا نقطہ یا سینہ بسینہ ان تک یہ واقعات پہنچے ہیں سینہ بسینہ ان تک یہ واقعات پہنچے ہیں یا کتاب تورید میں ان لوگوں نے پڑھے ہیں جو اس زمانے میں ان کے بعد کتاب تورید تھی اس میں یہ واقعات موجود ہوں گے عام طور پر جگہ وہ اب توجہ کریں اب ہمارے ہمارے درمیان بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سارے واقعات کیونکہ آٹھ ہی زمانے میں تاریخ اس طریقے سے بیان ہوتی ہے مرتب ہوتی ہے لکھی جاتی ہے تو مسلمانوں وہ بھی ایک حد تک ایک گروہ مسلمان تک جو وہ یہ ساری تاریخ پہنچتی ہے معنی عام طور پر مسلمان باقی اگر غیرد کیونکہ ہمارے تو ممبر کی ایک سہولت ہے کیونکہ ممبر کی ذریعے سے جو کوئی مجالیس کی سہولت برکت اسے جو کوئی ہم تک بہت ساری باتیں پہنچتی ہیں ورنہ عام مسلمان شاید شاید کیا گمانے کبھی یہی کہ وہ جو کوئی ان تمام تاریخ سے فیس بک کے مولویوں کو ہم نہ دیکھیں بلکہ عام مسلمان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ جو کوئی متعلیوں ہوں ان چیزوں سے لہٰذا یہ حل یہ دو نکتے جو کوئی استفادہ ہوتے ہیں اور تیسر نکتہ جو اس سے استفادہ ہوتا ہے وہ قابل توجہ نکتہ ہے وہ کیا ہے قابل توجہ نکتہ اس سے قوم بنی اسرائیل کے اوپر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ موجزہ ثابت ہوتا ہے نبوت ثابت ہوتی ہے نبوت ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک غیب کی خبر دے رہے ہیں سرے نا اور چونکہ ایک کنسپٹ اس زمانے کے کافروں کا مشرقین اور یہودی اور عیسائی اور ان تمام مشرقین کا کنسپٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں بس اس کے باوجود یہ ساری کی ساری خبریں دینا ان کتابوں سے جو تم لوگوں کے پاس موجود ہیں اگر کہ وہ ایک ایزی ایکسس تھے ایزی ایکسس یعنی ہر سکر اس کو پڑھ سکتا تھا تو یہ جو وہ ایک موجودہ جو کہ وہ ممکن ہے اس سے استفادہ ہو حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا اس زمانے کے یہودی اور عیسائیوں کے پر حجت تمام کیے یہ یہ واقعہ سنا کر حجت کو تمام کیا ہے یہ جو وہ نبی سچا نبی ہے سچا رسول ہے اور یہ غیب کی خبر دے رہا ہے حجت کو تمام کر رہا ہے حجت کی تمام حجت کو تمام کر رہا ہے اور کیونکہ بہرحال یہ بات جو ہے وہ مسلم تقریبا مسلم میں خود آیت بھی بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت میں شاک نہیں تھے شک کرنے والے نہیں تھے کیونکہ قرآن کی ایک آیت بیان کرتی ہے کہ اس قسم کی قرآن کی ایک آیت ہے کہ وہ قرآن کوئی حقیقت کو اس طرح جانتے تھے جسے اپنی اولاد کی معرفت رکھتے تھے یعنی بلکل روز روشن کی طرح ان کے لئے جو ہے وہ اس کی معرفت تھی لیکن یہ ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل کی گزش سے ان کے آبا و اجدہ کی جو ہڈ درمی تھی وہی ہڈ درمی کا اظہار کر رہے تھے یہاں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سامنے بھی خب اب یہاں سے جو ہے وہ آیت نمبر سیونڈی ٹو اور سیونڈی ٹری کا آغاز ہے اب چونکہ یہ آیات کی سارے مطلب پر ہم پہنچے ہیں لہذا فیلہ حال ہم اس آیت کو نہیں شروع کرتے انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس آیت کو ابتدا سے ہم دیکھیں یہ آیت نمبر سیونڈی ٹو اور سیونڈی ٹری کو انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی